بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم میں حفظہ قول بولوچستان کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ سب سے پہلے مرشک ہیڈلائنز قانون اور انصاف کی بالا دستی کے یقینی بنانے سے ہی ظلم اور سحصال سے پاک انسانی معاشرے کے خواب کو شمندہ تابیب کیا جا سکتا ہے بولوچستان لیپل فیڈریشن اور واسا ایمپلائیز یونین سی بی اے کے زیر احتمام واسا کے مزدوروں ملازمین کی تنخواہوں کے ادائیگی نہ ہونے کے خلاف شدید ہے چزارج وزیر ایلہ بولوچستان کی قیادت میں عوامی خدمت اور فلاہ بہبود کا سلسلہ جاری رہے گا پارلیمانی سیکریٹی براہ اطلاعات کا اظہار خیال بولوچستان عوامی پارٹی کے سینئر کارکون سانہ دورانی نے ساتھیوں سمیت پارٹی کے رکنیت سے مصطافی ہونے کا اعلان کر دیا ہے صوبائی وزیر بلدیار کی خصوصی ہدایت پر پشین میں دس روزہ صفائی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے ایدال اظہار کے لیے سو پیس پر عمل درامت کو حصولت یقینی بنانا ہوگا ایڈیشنل سیکریٹری انچارج بولوچستان کمانڈ آپریشن کا پریس کانفرنس سے خطاب یکم جلائی دوزار اکی سے طوام افراد جنہوں نے کرونا ویکسین نہیں کروائی ہے ان کا داخلہ سرکائی دفاتر میں ممنوع ہوگا ڈیپٹی کمیشنر کوئیٹا کی جانب سے ہدایت جاری کر دی گئی ہیں سوشل ویل فیر آفیسر میل فیمیل ویمن ڈیولپمنٹ اپارٹمنٹ اور دیگر کی آسانیوں کا تحدیری امتحانہ کا اعلان کر دیا گیا ڈیپٹی کمیشنر سیپی کی زیرے صدارت زلہ سیپی میں مونسون بارشوں کے متعلق پیشکی پلان کے حوالے سے جلاس کیسکو کی جانب سے موجودہ سے اتحال میں سارفن سے تاؤں ان کی اپیل کی گئی ہے اب خبر ترسیل کے ساتھ گورنر بولوچستان امانولا یاسین سے ہی نے کہا ہے کہ قانون اور انصاف کی بالا دستی کو یقینی بنانے سے ہی ظلم اور سحصال سے پاک انسانی موشے کے خواب کو شمدہ تعبیر کیا جا سکتا ہے عوام میں حقوق و فرائز کے احساس کو جاگر کرنے اور عدل انصاف تک رسائی کو ممکن بنانے میں وقلہ برادری کا کلیدی کے دار ہے گورنر نے صوبے کے موت دل اور روشن فکر افراد پر زور دیا کہ وہ معاشرے میں جمہوری روئیوں کو فیروغ دینے اختلاف رائے کا احترام پیدا کرنے اور انسانی عظمت کو جاگر کرنے کے لیے بھرپور کے دار ادا کریں ان خیالات کا اظہار انہوں نے گورنر ہاؤس کوئٹا میں ڈپٹی اٹورنی جنرل سید اکبار شاہ کی قیادت میں ایک وفت سے گفتگو کرتے ہوئے کیا بلوچستان لیبر فیڈریشن اور واسا ایمپلائیز یونین سی بی اے کی زیرہ اتمام واسا کی مزدوروں اور ملازمین کی تین ماہ کی تنخواہوں پینشن اور بارہ ماہ کے اوور ٹائم واجبات کی ادائیگی نہ ہونے کے خلاف واسا ہیڈ آفیس زرغون روڈ پر سینکرو ملازمین اور مزدوروں کا شدید احتجاج بلوچستان حکومت چیف سیکریٹری بلوچستان سیکریٹری فیننس اور واسا انتظامیاں سے تین ماہ کی تنخواہیں پینشن اور بارہ ماہ کے اوور ٹائم کے واجبات فوری ادا کرنے کے حق میں نارے بازی کی گئی احتجاجی مظاہری کی قیادت بلوچستان لیبر فیڈریشن کے صدر خان زمان حاجی وشیر احمد آبت برد نے کی پارلیمانی سیکریٹری برائے اطلاعات مہتمہ برشاری نے کہا ہے کہ وزیر اعلی بلوچستان میں ایجام کمال خان کی قیادت میں عوامی خدمت اور فلاہ و بیبود کا سلسلہ جاری رہے گا کسی منفی پروپاگینڈے اور اوچھی حد کندوں کو خاطر میں لانے کی ضرورت نہیں ہے عوام نے الیکشن میں جس اعتماد کا اظہار کیا تھا اس پر پورا اترنے کے لئے صوبائی حکومت بہترین منصوبہ بندی اور حکمت عملی کی تحت اقدامات اٹھا رہی ہے انہوں نے کہا کہ نئے ڈیویجن لورالائی زلال جمن کا قیام اور ٹیکس فری بجٹ کا پیش کیا جانا عوام دوستی کا موپول تصبوت ہے عوام دوست اقدامات سے یقیناً عوام کی زندگی میں ایک انقلاب پرپا ہوگا بولوچتان عوام پارٹی کی سینئر کارکن محترمہ سانہ دورانی نے پریس کلب میں خواتین ساتھیوں سمیت پریس کانفرنس کے دوران پارٹی رکنیت سے ستیفے کا اعلان کیا میں اور میرے ساتھیوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب تک باپ پارٹی کے موجودہ صدر اور جنرل سیکٹری موجود ہیں ہم بطور اعتجاج پارٹی سے مصطفی ہونے کا اعلان کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ پارٹی کے ارگنائزئرز خود امیدوار بن کر پارٹی کے آئین کی بولوں یا پارٹی آئین اور پالیسی کی ملوچتان عوام پارٹی کے سینئر کارکن محترمہ سانہ دورانی نے پریس کلب میں خواتین ساتھیوں سمیت پریس کانفرنس کے دوران پارٹی رکنیت سے ستیفے کا اعلان کیا ہے انہوں نے کہا کہ پارٹی کے ارگنائزئرز خود امیدوار بن کر پارٹی آئین اور پالیسی کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اگر روپے وفاق کو واپس کرنا صوبے کے عوام کے استحصال کا مو بولتا ثبوت ہے خواہش تھے کہ خواتین کی فلحہ کے لیے کام کر سکوں لیکن بدقسمتی سے پارٹی لیڈرشپ رکاوٹ پہنی ہوئی ہے گزشتہ دنوں سے تھانے میں موجود اپوزیشن رہنماؤں کی موجودگی جمہوری اور قبائلی روایت کی پامالی ہے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں صوبائی وزیر بلدیات نواب زادہ گوران بکٹی کی خصوصی ہدایت پر پشین میں بھی دس روزہ صفائی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے جمعیرات کی روز ایبنینسٹریٹر منظور مینگل نے صفائی مہم کی نگرانی کی عملہ صفائی کو سختی سے تاقید کی کہ محنت اور ایمانداری سے مہم کو کامیاب بنائیں کسی قسم کی کوتاہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی صفائی مہم دس جولائی تک جاری رہے گی جس میں متعدد بلدیاتی اہلکار اور درجنوں مزدور حصہ لے رہے ہیں صفائی مہم کے لئے شہر کو مختلف زونز میں تقسیم کر دیا گیا ہے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ ایپورٹ روڈ پر دھماغا ہوا ہے ابتدائی اطلاع کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی کلمہ وہاں سے گزر رہا تھا جس کے قریب زورتہ دھماغا ہوا ہے جس میں متعدد افعاد کی زخمی ہونے کی اطلاع محصول ہوئی ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ ایپورٹ روڈ پر شام کے آقاد میں گاریوں کا بہت فرش رہتا ہے اور یہ شہرہ کوئٹر شہر کے داخلی اور خانجی شہرہ ہے جو کہ چمن لورلائے اور جوب سمیت صبح پنجاب کے لوگ استعمال کرتے ہیں یہ شہرہ کوئٹر شہر کے داخلی اور خانجی شہرہ ہے جو کہ چمن لورلائے اور جوب سمیت صبح پنجاب کے لوگ استعمال کرتے ہیں دھماکے سے ایک خرید ٹرک میں آپ لکھنے کی بھی اطلاعات محصول ہوئی ہے آپ مجھانے کے لئے فائر برگریٹ کا عملہ جائے وکوا کی جانب روانہ ہو چکا ہے جس میں ایدھی اور وصیف اونریشن کی ایمبلنسز شامل ہیں اب تک کے لئے اتنا ہے اس حوالے سے آپ موجود اپگیٹ کر دے رہیں گے ایڈیشنل سیکریٹری و انچارڈ بولوچستان کمانڈ اور اپریشن سینٹر محمد زاکر ناصر نے کہا ہے کہ صوبے بھر میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لئے ویکسینیشن کے لئے تمام مطالقہ دارے اقدامات کو وسط دیں ایدال ازہا کے لئے انسی او سی کے مرتب قدر ایس او پیس پر عمل درامت کو ہر صورت یقینی بنانے کے لئے اقدامات کھانے ہوں گے کیونکہ کرونا کی وبا کا خطرہ ٹلا نہیں ہے جبکہ چوتی لہر کا احتمال بھی موجود ہے یہ بات انہوں نے بی سی او کی جانب سے آٹھ فی کمیشنرز اور مطالقہ محکموں کے ویڈیو کانفرنس کے اجلاسے خطاب کرتے ہوئے کہی محکمہ داخلہ و قبائلی امور حکم دے بولوچستان کے حکمنامے اور انسی او سی اسلام آباد کے فیصلے کے مطابق ڈپٹی کمیشنر کوئٹا کی جانب سے ہدایت چاری کی گئی ہے کہ اکم جلائی دوزار اکیس سے تمام افراد جنہوں نے کرونا ویکسینیشن نہیں کروائی ہے ان کا داخلہ سرکاری دفاتر میں ممنوع ہوگا ساتھ ہی پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرنے اور تفریح مقامات پارکس وغیرہ میں داخلے کی بھی اجازت نہیں ہوگی تمام بینک شاپنگ مال سینٹرز کے مالک اور ملازمین شاپ کیپرز خود بھی ویکسینیشن کروائیں اور کسٹمرز کو ویکسینیشن کارڈ چیک یہ بغیر بینک شاپنگ مال سینٹرز اور دکانوں میں داخل ہونے کی اجازت نہ دیں بلوچستان پبلک سرویس کمیشن کی ایک پریس ریلیس کے مطابق سوشل ویل فیر آفیسر میل فیمیل بی سیونٹین ویمن ڈیولپمنٹ دپارٹمنٹ اور اسیسٹن ڈیریکٹر بی سیونٹین کلشورٹ ٹوریزم آرکائیف دپارٹمنٹ کی آسامیوں کا تحریری امتحانہ کا اعلان کر دیا گیا ہے اس سلسلے میں تمام ہوئی دواروں بی پی ایس کے ویب سائٹ پر معلومات حاصل کر سکتے ہیں بلوچستان پبلک سرویس کمیشن کی ایک پریس ریلیس کے مطابق سوشل ویل فیر آفیسر میل فیمیل بی سیونٹین ویمن ڈیولپمنٹ دپارٹمنٹ اور اسیسٹن ڈیریکٹر بی سیونٹین کلشورٹ ٹوریزم آرکائیف دپارٹمنٹ کی آسامیوں کا تحریری امتحانات کا اعلان کر دیا گیا ہے اس سلسلے میں تمام امیدوار بی پی ایس کی ویب سائٹ پر معلومات حاصل کر سکتے ہیں ڈیپٹی کمیشنر سبی سید ظاہر شاہ کی زیر صدارت زلہ سبی میں مونسون بارشوں کے مطالق پیشگی پلان کے حوالے سے اجلاس منقد ہوا جس میں اسسٹن کمیشنر سبی سنا ماجبین عمرانی سمیت دیگر محکموں کے افسراتے شکت کی ڈیپٹی کمیشنر سبی نے اجلاس سے خطاب کتے ہوئے کہا کہ مونسون بارشوں کی پیشگی سہلابی صورتحال کے مطالق احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں محکمہ ایرگیشن ایسی تمام کچھی آبادیوں یا جو گھر ندی نالوں کے کناروں پر بستے ہوں انہیں وارننگ جاری کریں کوئٹر الیکٹرک سپلائر کمپنی کیسکیو کے ترجمان نے کہا ہے کہ گرمی کی شدت میں اضافے گیس کی فراہمی اور ڈیمو سے پانی کے اخراج میں کمی کے باعث بجلی کی پیداوار میں کمی ہو گئی ہے جس کے باعث بجلی کی طلب اور رسر میں نمائیہ فرق پیش آنے سے کسکیو کے زیر انتظام کچھ علاقوں میں آرزی طور پر اضافی لوڈ مینجمنٹ کی جا رہی ہے ترجمان کے مطابق کسکیو کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر انجینئر محمد عریف موجودہ صورتحال میں بجلی کی ترسیلی نظام کی خود نگنارنی کر رہے ہیں تاہم سارفین بجلی سے مطالق شکایات کے لیے اپنے بیلو پر دیئے گئے نمبر کے علاوہ 08192 01445 اور ہیلپ لائن 118 پر کال کریں یا سارفین اپنے موبائل سے بزر یہ میسیج 8118 پر بھی اپنی شکایات دلچ کر آ سکتے ہیں کسکیو نے موجودہ صوتحال میں سارفین سے تعاون کی اپیل کی ہے اور اضافی لوڈ مینجمنٹ پر کسکیو نے مطالقہ سارفین سے بھی معذرت کی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبر اور اپڈیٹس کے لیے وزر کیجئے ہمارے ویب سائٹ www.mashrek.com.pk